بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر پختونخواہ گیس اور بجلی پیدا کرتا ہے لیکن اسے میسر نہیں آتی یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے پرویز خٹک کی باتوں پر وزیراعظم اٹھ کر جانے لگے کہا جائیداد بنانے یا کاروبار کے لیے حکومت نہیں کر رہا آپ بلیک میل کرتے رہے تو اپوزیشن کو حکومت بنانے کی دعوت دے دیں کے لیے ایک اور مشکل دن فائنانس ترمیمی بل پر اپنے بھی روٹنے لگے فائنانس بل پر اتحادیوں کو منانے کا مشن کہیں دور رہ گیا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پرویز خٹک اور وزیراعظم آمنے سامنے آ گئے ذرائع کے مطابق پرویز خٹک نے عمران خان پر براہ راست تنقید کی کہا آپ کو وزیراعظم ہم نے بنوایا خیبر پختونخواہ میں گیس پر پابندی ہے گیس اور بجلی ہم پیدا کرتے ہیں اور پس بھی ہم رہے ہیں اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو ہم ووٹ نہیں دے سکیں گے میں حکومت جائداد بنانے کے لیے نہیں کر رہا میرے کار خانے ہیں نہ کوئی کاروبار وزیراعظم نے مزید کہا اگر آپ کی یہی بلیک میلنگ رہی تو آپوزیشن کو دعوت دے دیں وہ آ کر حکومت کر لیں پرویز خٹک کی باتوں پر وزیراعظم اٹھ کر جانے لگے تو شرکانیں منالی اجلاس میں پرویز خٹک کی حماد اظر اور شاکترین سے بھی تلخ کلامی ہوئی وزیر دفاع اجلاس سے غصے میں اٹھ کر چلے گئے تو مراد سعید نے انہیں منایا وضاحتی بیان میں پرویز خٹک نے کہا کہ کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی صرف حق کی بات پرویز خٹک نے یہ بھی دوہر آیا کہ وزیراعظم امران خان ہی ان کے قائد ہے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ادھر وفاقی وزیر حماد اظر کہتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اچھی گفتگو ہوئی اجلاس میں ارکان نے گیس سے مطالب سوالات کیے تاہم شرکہ کے سوالات پر مطمئن کرنے میں کامیاب رہے گیس کی قیمتوں میں اضافہ یکتم نہیں ہوگا آہستہ آہستہ قیمتیں بڑھائی جائیں گی جو ایک انفرٹ ملک تھا اس کے اوپر ہمارے ایلائیز کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ اس کو کیا جائے وہ بھی آپ دیکھیں اس پر ہم نے کچھ کیسا تھا اب کیونکہ ایکشل جب تاکی مینٹمنٹ پیش نہ ہو تو میں لیگلی بتا نہیں سکتا کیا مینٹمنٹ سے آپ کے ارکانے اسمبلی آپ کے ارکانے اسمبلی آپ سے گیس کے بارے میں بہت پوچھتے ہیں آپ ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جی آج الحمدللہ ہم میں سمجھتا ہو کامیاب ہوئے ہیں وزیراعظم صاحب نے بھی آج انہیں ایکسپلین کی ہے جو ہماری لوکل گیس کے ریزرورز ہیں وہ ڈیپلیٹ ہو رہے ہیں امپورٹڈ گیس ہمیں ایک حد سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ریزیڈنسز یعنی خرانوں کو دینے کے لیے تو اب ہم وہ بل جو پیش کر رہے ہیں اس کے حوالے سے انہیں مکمل بریفنگ دی گئی ہے جس سے آج تمام ارہکین جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں حماد اثر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی امران خان صاحب کی اپنی جماعت وزیراعظم ہوتے ہوئے ان کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے جھوٹے سازشی اور ظالم شخص کا یہی انجام ہوتا ہے پی ٹی آئے پارلمانی پارٹی کے اجلاس سے متعلق خبروں پر مریم نواز کا ٹوٹر پر رد عمل کہا کہ یہی اللہ کا نظام ہے جس پر دنیا چلتی ہے چند دن کی وزارت عزمہ کی خاطر جرائم سے اپنے ہاتھ رنگ لینا اور نشان عبرت بن جانا گھاٹے کا سودا ہے یہ ابھی صرف شروعات ہے ناظرین حکومت نے قومی اسمبلی میں عددی اکثریت پھر ثابت کر دی آپوزیشن منی بجٹ کی منظوری روکنے میں ناکام اجلاس میں فائنینس ترمیمی بل کی شک وار منظوری آپوزیشن کی ترامیم مسترد ترامیم کے حق میں ایک سو پچاس اور مخالفت میں ایک سو اڑسٹھ ووٹ آئے حکومتی ارکان نے ڈسک بجائے وزیراعظم عمران خان آپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور آصف زرداری بھی ایوان میں موجود تھے آپوزیشن ارکان نے نعرے بھی لگائے پلیکارڈز بھی لہرائے اسمبلی کے اجلاس کے بارے میں جانتے ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے نمائندے رانہ تارک سے تارک بتائیے گا اسمبلی اجلاس میں آج کیا ہوتا رہا جی بلکل آج قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اہم ترین دن تھا حکومت کے لیے کیونکہ منی بجٹ جو ہے وہ محضور کروانا تھا سمیمی فرانس رمیمی بل جو ہے ابھی بھی قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے کیا سرائیاں کی جارہی ہیں قومی اسمبلی اجلاس کی کہ حکومت جو ہے وہ عددی اکثریت جو ہے وہ ثابت نہیں کر پائے گی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا آج اوپوزیشن نے بھی بڑا زور لگایا کہ حکومت جو ہے وہ عددی اکثریت گھو چکی ہے اور بعض اجلاس میں شریک نہ ہو سکتے لیکن کیونکہ آج جو ووڈنگ کا مرنہ آیا اسمبلی کی ترمیم میں شکو اور منظوری جب شروع ہوئی تو اوپوزیشن نے جب منظوری زبانی منظوری کو اپنا چیننج کیا جس پر ووڈنگ کا سلسلہ شروع ہوئی وزیراعظم امیان خان جو ہے وہ بھی ایوان میں موجود تھے اور وہ بھی ایوان میں پہنچ کے ووڈنگ میں حصہ لیا حکومت کو جو ارکان تھے وہ ایٹھ سو ارشک ارکان تھے جنہوں نے ووڈنگ میں حصہ لیا اور بہت شکریہ آرانہ تارک آگاہ کر رہے تھے گلاسکو میں مقیم اوبرسیز پاکستانی سانحہ مری پر انتہائی غمزدہ پی ٹی آئے ویسٹ آف سکاٹلینڈ نے جہاں بہا کفراد کے حصال سواب کے لیے دعایا تقریب کا احتمام کیا جس میں اوبرسیز پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر شرکان انتظامیاں کی نا اہلی پر تنقید کرتے ہوئے حکومت سے ذمہ داروں کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ بھی کیا ریپورٹ کر رہے ہیں شاہد میر تانہہ مری پر دنیا بھر میں بسنے والے اوبرسیز پاکستانی دل گرفتا کئی ممالک میں جانبھک ہونے والوں کے لیے عصال سواب جاری گلاسگو میں پی ٹی آئی ویسٹ آف سکاٹلینڈ کے زیر احتمام مرنے والوں کی یاد میں دعایا تقریب ہوئی جس میں پی ٹی آئی کارکنوں احتداروں اور کمیونٹی بھرپور شرکت کی شرکان ان مری کے علمناک واقع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ کی نا اہلی اور غفلت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا سانحہ مری پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے ساری دنیا میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی وفات پانے والے لواحکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں دعایا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں علی احمد صوفی انسرانہ چودری وحید اور دیگر نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ غفلت اور بدترین نا اہلی میں ملوث سرکاری افسران انتظامی اہدداروں کو موطل کر کے سخت سے سخت سزا دی جائے اوورسیز پاکستانیوں نے اس موقع پر نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مری کے ہوتل مالکان اور کچھ شر پسند اناثر کی بے حصی اور موقع پرستی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ان کا کہنا تھا آئندہ ایسے واقعے سے بچنے کے لئے حکومت پوری طور پر اقدامات کریں اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائے پاکستانی شہری بھی خراب موسم میں مکمل احتیاط کریں اپنے عبام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو ہدایت جاری ہوتی ہے خود پر عمل کریں بہت افسوسنا واقعہ جو وہاں پہ لوگ انتقال کر گئے ہیں اس کے لئے اپنے پورا پاکستان تو کیا سارے دنیا میں جتنے میں پاکستانی وہ بہت افسوس کا احضار کر رہے ہیں یہاں پہ آج میں بقیادہ دعا کا احتمام کیا اور میرے خیال میں ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا گلاسکو کے اندر پوری کمیونٹی نے گیٹ ٹو گیدر کیا اس پہ گیٹ ٹو گیدر کرنے کا مقصد یہ تھا جوائے فاسعہ کہی گئی جو مری میں سہنیا ہوا ہے یہ ایک بڑا درناک اور بڑا درانے والا واقعہ تھا علمناک واقعہ پر اوورسیس پاکستانیوں کی جانب سے رد عمل جاری ہے جس میں وہ پاکستانی ہم وطنوں کو سیاحتی مقامات پر جانے سے پہلے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے پاکستانی بھائیوں سے اپیل کی ای کے ٹریفک کے جام ہونے کی صورت میں بند کار میں ہیٹر کم سے کم چلائیں گاڑی کے سامنے اور پیچھے سے جمع ہوئی برف کو ہٹاتے رہیں تاکہ کسی بھی صورت میں کاربن مونو اکسائیڈ گیس گاڑی میں اندر چمانا ہو سکے شاہد میر نائنٹی ٹو نیوز گلاس کو ان کے لیے سبر کی دعا کی گئی اور فوج کو پاک فوج کو بھی زمردست فراج تحصید پیش کیا گیا مقامی فراج جنہوں نے وہاں پہ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کی ان کو بھی فراج تحصید پیش کیا گیا شاہد میر نائنٹی ٹو نیوز گلاس کو سکول لے عالمی شہر جافتہ گائک اتاولہ خانی سخیلوی نے برٹ فورڈ میں اپنے آخری میزکل شو میں میلہ لوٹ لیا لیجنڈ گلوکار کی خوبصورت پرفامنس سے ہزاروں شائقین نے لطف اٹھایا اور دل کھول کے دالتی منچلے صدہ بہار گیتوں پر جھومتے اور بھنگڑے ڈالتے رہے وکار بابر مغل کیے لی لیجنڈ گلوکار اتاولہ عیسیٰ ہیلوی نے ایک بار پھر اپنے فن سے اوورسیز پاکستانیوں کے دل محلیے اس بار انہوں نے برٹ فورڈ میں پرفام کیا میوزیکل شو سے ہزاروں پاکستانی محسوس ہوئے مینی پاکستان کہلانے والے برٹ فورڈ میں یہ اتاولہ حان عیسیٰ ہیلوی کا آخری شو تھا جو صدہ بہار لوگ گیتوں خوبصورت موسیقی اور لیجنڈ گلوکار کی پرفامنس سے اوورسیز پاکستانیوں کو تعدیر یاد رہے گا وہ میں ہزاروں پر استار اتاولہ حان عیسیٰ ہیلوی کی پرفامنس سے محسوس ہوئے شاندار گیتوں پر منچلے جومتے رہے مکمل بر جانے کی وجہ سے درجنوں افراد نے کھڑے ہو کر اتاولہ حان عیسیٰ ہیلوی کے گیتوں کا لطف اٹھایا ہواتین بھی بڑی تعداد میں شو میں شریک ہوئیں شرکہ نے اتاولہ حان عیسیٰ ہیلوی کے شو کو کامیاب قرار دیتے ہوئے انہیں سراحہ شو آرگنائزر سوہیل کریشی کا کہنا تھا دیگر شوز کی طرح بریڈ فرڈ کا شو بھی انتہائی کامیاب رہا لوگوں کی برپور شرکت نے یہ ثابت کیا کہ چالیس پچاس سالوں سے لوگوں کے دنوں پر راج کرنے والی آواز اب بھی سوز ہے مجھے بہت مزا ہے سپیشلی جو لالا کا شو تھا وہ ہم نے اولڈر میں بھی دیکھا منچسٹر میں بھی بیٹھا لنڈر میں بھی دیکھا لیکن آج کا شو اتنا زبردست تھا کہ بریڈ فورڈ لوگوں نے بتا دیئے کہ لالا جو ہے اس کو ہم لوگ چاہتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں ان کا شو ہمیشہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جی آج تاولہ سخیلوی صاحب کا شو ہم نے ارینج کیا تو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ہاؤس فول کراؤڈ آیا اور ان کے باقی لنڈر کے شوز بھی ہاؤس فول کراؤڈ تھے تو ان کی آواز میں اب تک وہی جادو ہے جو چالیس پچاس سال پہلی ہوا کرتا تھا اور سب لوگ نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے مشکل دو سال کے بعد ہم نے اتنا بڑے شوز کا انکات کیا لوگوں نے بڑا ان کو پسند کیا ہے اور مزید کی بات ہے کہ یہاں کے بریٹش بارڈ نوجوان پاکستان کے لوگ اوورسیس پاکستانی انہیں پہلے سے زیادہ چاہتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اتاولہ ہانیسہ ہیلوی کا کہنا تھا کہ شکر گزار ہوں جو مجھے ہر سال بلاتے ہیں اور بے پناہ محبت سے نوازتے ہیں نئی نسل بھی میرے گیتوں کو بہت پسند کرتی ہے ہمیشہ محبتیں سمیٹ کر جاتا ہوں جو مجھے لے آتی ہیں ہر سال یہاں پہ اس دفعہ تو دو سال کے بعد آیا ہوں کوویٹ کی وجہ سے تو اللہ انہیں سلامت رکھے بہت محبتیں دی ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی محبتوں کا جواب گائکی کی صورت میں دے سکا محبت سے سن رہے ہیں مجھے اور خاص طور پر جو نئی نسل مجھے اس محبت سے سن رہی ہے شرکت کی وقار بابر مغل نائنٹی ٹو نیوز بریڈ فرڈ کراچی اور سیالکوٹ سے تعلق کتنے والے برامت کونندگان کے نمائندہ وفت نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں منی بجٹ میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون پر سیلز ٹیکس نافذ کرنے کی تجویز پر اپنے تحفظات بارے آگاہ کیا وفت میں ادریز گیگی مصطفی حیمانی وسی مختر حسن صدیقی، صادق حاجی، اقبال ایوب، خازم اسود اور محمود سیری شامل تھے رپورٹ کر رہے ہیں مداثر کشنود ملیشیا میں سلا متاثرین کی مدد کیلئے فلاہی اور سماجی تنظیمیں میدان میں آگئیں نیشنل فلم ریویلپمنٹ کارپوریشن ملیشیا نے اس حوالے سے انسانیت دوست گیت تیار کیا ہے جس کی افتتاحی تقریب کے چیئرمن فائننس رسکیو یونین کی اہتداروں نے بھرپور شرکت کی ملیشیا میں ایک طرف سلاب زدگان کی مدد کیلئے فلاہی اور سماجی تنظیمیں میدان میں ہیں تا دوسری جانم شعبے سے وابستہ افراد بھی ان کی حمد بھنانے میں مصروف ہیں ملیشیا نے سلاب متاثرین کی دل جوئی اور سپورٹ کے لئے خصوصی گیت تیار کیا ہے جس میں متاثرین کو مشکل کی اس گھڑی میں باہمت اور پرعظم رہنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ملیشن دارالحکومت کولالمپور میں گیت کی تقریب رونمائی ہوئی جس میں فنناس کے چیرمند ہوائی بھی ذکری عبدالحمید نے خصوصی شرکت کی تقریب کا احتمام ملیشیا کے تیز سے زائد مقامی انجمنوں اور انجیوز پر مشتمل ادارے ریسکیو ون نے کیا اس گیت کی خاص بات یہ تھی کہ اسے ملیشیا کے پندرہ سے زائد نامور گلوکاروں اور فنکاروں نے مل کر تیار کیا جبکہ اس خوبصورت گیت کو تین مختلف زبانوں ملیشن، چائنیز اور انگلیس میں گایا گیا ہے گیت میں سلاب زدگان کو ہمت نہ ہرنے اور مشکلات سے نمٹنے کی ترغیب دلائی گئی ہے یہ گیت سلاب زدگان اور آفت سے متاثرہ افراد کو یاد دلاتا ہے کہ ہر تفان کے بعد قوسے قضاہ ضرور آتی ہے اس گیت کے ذریعے مصیبت کی اس گھڑی میں مصیبت زدہ ہم وطنوں کی بیلوس خدمت پر نہ صرف قوم کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے بلکہ مالی امداد یا رضا کرانا کام کے لیے اکٹھے ہونے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے یہ جانب tekn بیچھٹے ہیں یہ فراہ فورا کرنے کے دلائی Peas F HarmMUSICA آنے کی دلائی گئی ہے رائے گا حسنا ہی ایک بھی اور ہے سوالرہ گرہ کیا مشروعہ نے بھی بھی لاکم جیسی ہیں نیمانی اور ڈیوانی سے ملہین لگرہ کچھ بھی یارے گرہ اور ملہین اور ملہین کیا آرہ ایک حدود رسیکی رسکی رسکی قرآن ملہین 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 نفیر ہمارے ازارات کو مکمانا لگے ہمارے کامالے میں نے ہوتیوں کے مطاع طور پر ہوتا 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 ہے قطور پر ایک ہے ہمارے کامالے محدود تکے مینے ایسا وقتا ہوتا ہے ہمارے کامالے کامالے میں اچھا فرم contamines شروع کے مطالب اور سوارے اور ادایوں کے مطالب کیا پھر ہوتا میں ہم اطلب ہم مجھے اس لنے میں باستablissement کو ساعت دیکھنا باستاما ہے ہم اطلب ہم اطلب ہمارے ہیں لیکن ہم اطلب ہم اطلب ہمارے ہیں ہم اطلب ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہم اطلب ہم اطلب ہمارے ہیں جو آپ کو ملتے ہیں مجھے اور امید جانب کھولا مجھے حاصل کرتے ہیں میں نے اجتے ہیں جب ہمارے ایک انجاز اجتے ہیں کہ کسی مجھے ہمارے ایساً کیونکہ سے ایساً جب اسم انداء انداء کردئے ہیں جب ہم نے ایک ایساً جب ہم استرداد جب ہم اس شرح جب ہم نے ایساً نہیں ہے اس موقع پر مہمان خصوصی فرناس ملیشیا کے چیرمن ذکری عبد الحمید نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سلاب زدگان خاندانوں کی خدمت میں بڑھ چل کر حصہ لینے پر ملیشیا ممکم پاکستانیو اور ترک شہریو کا شکریہ دا کیا تقریب میں ریسکی یونینر ملیشیا کے بانی میسٹر جون ملیشیا سیول دیفنس فورس کے سسٹنٹ کمیشنر کمانڈر عبدالوحاب بن رحیم معروف گلوکار مادل اور سنگر میس سنشائن ملیشیا میں یونوں سے وابستہ حدیدار معروف کاروباری اور سماجی شخصیات کے علاوہ سینکڑ افراد نے شرکت کی جوید الرحمن 92 نیوز کالالنپور ملیشیا پاک تک دوستی کے چیرمن ترک پارلیمنٹیرین علی شاہین نے ترک پارلیمنٹ میں موجود اپنے چیرمن سفیر پاکستان سائرس سجاد قاضی کے حساس میں دعوت تام کا احتمام کیا اس موقع پر علی شاہین نے پاکستان سے اپنی وابستگی اور محبت کا ذکر کیا کراچی میں دوران تعلیم جڑی یادیں تازہ کی تفصیلات کے مطابق ترک پارلیمنٹیرین علی شاہین اور دیگر ارکان پارلیمنٹ نے سفیر پاکستان کا پرتفاق استقبال کیا بعد میں کھانے کی میز پر علی شاہین نے سفیر پاکستان سائرس سجاد قاضی کو کشامدید کہتے ہوئے پاکستان کے حوالے سے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں تعلیم حاصل کرنا ان کے لیے بائی سے فخر ہے پاکستانیوں کے ترکی سے محبت کو بہت قریب سے جانتے ہیں پاک ترک دوستی کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے اس موقع پر سفیر پاکستان سائرس قاضی نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران ترکی کی حمایت کا شکریہ ادا کیا خاص طور پر مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی کھل کر حمایت کرنے پر صدر طیب اردوان کا خصوصی شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور ترکی کی دوستی انتہائی مضبوط ہے دونوں اقوام دل و جان سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پاک ترک دوستی کے استحکام کے لیے علی شاہین کی کاوشیں قابل تحسین ہیں قابل نامہ اختتام پسیر ہوا باقی خبر رہی ہے اور دیکھتے رہیے نائنٹی ٹونیوز یوک ہے موسیقی